ڈریکٹر جنرل گلیارڈ ڈولپنٹ ایتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود نے کہا ہے کہ سیاہوں اور عوام کو سہولیات فرام کرنے کے لیے خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں جی ڈی اے خود مختیار ادھارہ ہے جہاں جمع ٹیکس عوام کی بہتری پر ہی سرف کیا جاتا ہے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے مقامی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں گلیارڈ ڈولپنٹ ایتھارٹی نے اپنے دائرہ کار میں تمام ریکارڈ کو کمپیٹرائز کیا ہے جس کو گھر بیٹے استعمال کرنے میں آسانی ہوگی ادارہ کے دفتر کے لیے پہلی مرتبہ تیس کنال آرازی دھمتوڑ بائی پاس پر حاصل کی گئی ہے جو ایک اہم پیشرفت ہے اس میں کامیابی مشترکہ ٹیم برک کا نتیجہ ہے افسران پبلک سرونٹ ہوتے ہیں اور ان الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے دفاتر کے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھ کر حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کرنا ہوگی جس سے مسائل مقامی سطح پر حل کرنے اور بہتر نتائج مرتب کرنے میں آسانی ہوگی ان خیالات کا اظہار انہوں نے یہاں ایبٹ آباد پریس کلپ کے خصوصی دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر صدر ایبٹ آباد پریس کلپ سردار نوید علم جنرل سیکرٹی سردار شفیق صدر ایو جے راجہ محمد حارون جنرل سیکرٹی ندیم جدون کے علاوہ پریس کلپ اور یونیل آف جنرلس کے ددران اور میمران اور جی ڈی اے کے افسران احسن حمید محمد حارس بھی موجود تھے ڈیریکٹر جنرل گلیار ڈولیمنٹ ایتارٹی خالد محمود کا کہنا تھا کہ افسران کو ہمیشہ یہی تاقید رہتی ہے کہ ابت آباد تعلیم یافتہ افراد کا شہر ہے یہاں عوام سے لیزان رکھنے اور دفاتر کے دروازے کھلے رکھنے سے کام آسان ہو جاتا ہے عوام سے مو موڑنے سے کام مشکل ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ جی ڈی اے کو اٹھانے میں سابق جی ڈی اے سابق ڈی جی ڈی اے رضا علی حبیب کا اہم کردار ہے ڈی جی خالد محمود کا کہنا تھا کہ روایات اور ثقافت کی بہترین اہمیت اور بڑے اور ثقافت کی بڑی اہمیت ہیں جو مسائل عوام کی جانب سے آئیں اس کا حل بھی عوام سے ہی تلاش کیا جائے تو اس کے نتائی دیر پا ہوتے ہیں اور عمل درامت آسان ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ زندگیوں میں اخلاص بڑا ضروری ہے جس سے ناممکن کام خود بخود ہو جاتے ہیں ڈی جی خالد محمود کا کہنا تھا کہ گلیات میں مقامی سطح پر پھلوں کی کاشت کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جی ڈی اے کو مری بارٹر سپلائی کا مقدمہ جیت چکا ہے اور انیس سو اکتر سے اب تک استعمال کی قیمت کا تحین کیا گیا ہے تاکہ وہ مل سکے کیونکہ ایبٹ آباد کا سارا پانی مری کو سپلائی کیا جا رہا تھا کامل عزیز صدر ایبٹ آباد پریس کلپ جنرل سیکٹری اور یونین اپ جنرلز کے صدر اور جنرل سیکٹری نے بھی صافیوں کے لیے فلاہ اور محبود کے کام سے آگاہ کیا درین اصناڈ ڈریکٹر جی ڈی اے نے ایبٹ آباد پریس کلپ کے صافیوں کو سہتی مقامات کے دورے کی دعوت بھی دی اس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اب اگلے برٹن میں تب تک کے لیے جار دیجئے اللہ حافظ